حکومتی وفد کی نائب وزیراعظم عساق دار کی سبراہی میں مولانا فضل رحمان سے ملاقات حکومت کی مولانا فضل رحمان کو کل ہونے والی فلسطین کانفرنس میں شرکت کی دعوت ملاقات کے بعد عساق دار نے کہا مولانا فضل رحمان کو وزیراعظم کی زیرے صدارت ہونے والی فلسطین کانفرنس کی دعوت دینے آئے تھے اور پولیس کی جاری ویڈیو میں علی امین گنڈا پور نہیں بلکہ میں ہوں پوٹیج میں کیپی ہاؤس اسلام آباد سے وزیراعظم نہیں میں نکل کر جا رہا ہوں صوبائی وزیر پکون یار کا دعویٰ کہتے ہیں کیپی ہاؤس پر پولیس آنے کے بعد میں نکل گیا تھا پولیس نے کیپی ہاؤس کے دروازے توڑے تو اسے وقت نکلا تھا وزیراعظم شہباز شریف سے وزیراعظم داخلہ موسی نکوی کی ملاقات شہباز شریف کی وزیراعظم داخلہ اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس کی ستائش کہا فورسز نے امن و امان کی صورتحال بلکرار رکھنے میں قلیدی کردار ادا کیا سیاسی مخالفین کو پاکستان کی معیشت میں بہتری حضر نہیں ہو رہی وہ پاکستان کی ترقی میں رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں کسی کو غیر قانونی طور پر عدم استقام پیدا کرنے نہیں دیں گے علی امین گنڈا پور کل کی پی ہاؤس سے بھاگ گئے ویڈیوز اور تصویریں موجود ہیں وزیر داخلہ موسی نکوی کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ کسی کی حراست میں نہیں کئی مقامات پر چھاپا مارا گیا لیکن وہ نہیں ملے جہاں کہیں بھی ملیں گے پولیس کار روائی کرے گی پولیس اہلکار کے خاتل میں جو جو ملوث ہے بچے گا نہیں اور ویمن سی ٹوئنٹی ورلڈ کپ پہ بھارت نے پاکستان کے خلاف شے وکٹ سے کامیابی حاصل کر لی بھارت نے ایک سو چھے رنس کا حد اب انیس میں اوور میں حاصل کیا شفالی ورما کے بتیس اور جمیمہ روڈگرس تئیس رنس کے ساتھ نمائے رہی تمام میچز دیکھئے اسپورس پر براہ راست یہ احتجاش نہیں اسلام آباد پر حملہ تھا حملے کی قیادت وزیراعلا کے پی کر رہے تھے یہ اسلام آباد میں جہاں بھی چھپتے ہیں ہم بہاں تک جا رہے ہیں کسی کو امر خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے آئی جی اسلام آباد علی ناصر رزوی کی پریس کانفرنس کہا اس تقریب کاری میں خیبر پتنخا کے سرکاری وسائل استعمال کیے گئے کے پی کے حاضر سروس پولیس اہلکار بھی احتجاج میں شریک تھے ہمارا ایک جوان شہید اکتیس زخمی ہوئے حمید شاہ پر احتجاج کرنے والوں نے تشدد کیا وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہوئے زمدہ داروں کے خلاف کارون کے مطابق کاروائی ہوگی پر تشدد احتجاج کرنے والوں کے خلاف دس سیف آئی آرز درج ہیں ایک سو بیس افغان شہریوں سمیت آٹھ سو اٹھتر مظاہرین کو گرفتار کیا گیا گرفتار ہونے والوں میں کی پی پولیس کے اہلکار بھی شامل ہیں اسلام آباد پولیس کے شہید کانسٹیبل عبدالحمید شاہ کی نماز جنازہ دی چوک پر ادا رفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی گورن خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی آئی جی اس کام آباد آئی جی پنجاب سمیت افسران اور اہلکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی پولیس کے دستے نے سلامی دی پولیس اہلکار عبدالحمید مظاہرین کے پتھراؤں سے زخمی ہوا تھا عبدالحمید شاہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا تھا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا پولیس اہلکار عبدالحمید کی شہادت پر افسوس کا اظہار شہباز شریف کی ملوث تمام افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدا ہے پاکہ وزیر اعلیٰ کی پی کی گمشدگی پر لاعلمی ڈرامے کے سوا کچھ نہیں بیرسٹر ستیف کا کہنا ہے کی پی ہاؤس میں توڑ پورٹ کے ثبوت ہیں وزیر اعلیٰ کو زبردستی حراست میں لیا گیا کی پی ہاؤس میں بھاری اکثریت سے منتخب وزیر اعلیٰ پر حملہ فیڈریشن پر حملہ ہے کی پی ہاؤس میں توڑ پورٹ کی مرمت نہیں ہوگی بلکہ طالب علموں کے لیے محفوظ کیا جائے گا وزیر اعلیٰ کی جبری گمشدگی سے ایسیو غیر ملکی میمانوں کو کیا پیغام ملے گا غیر ملکی میمان کیا سوچیں گے کہ پاکستان میں کیسی جمہوریت ہے منتخب وزیر اعلیٰ کی جبری گمشدگی کی پی عوام کے منڈیٹ کی توہین ہے خیبر پختنخہ اسمبلی کا اشلاس تاخیر کا شکار اشلاس دو بجے شروع ہونا تھا کی پی اسمبلی کی گیلری میں کارکنوں کے نارے اسمبلی اشلاس میں عراقین کے تقریر کے بعد قرارداد پیش ہوگی کی پی حکومت کا وزیر اعلیٰ کی بازیابی کے لیے درخواست دائر کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف انصداد دہشتگردی کی دفعات کے تحت لاہور میں چار مقدمہ درج بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈا پور علی مخان عزمہ خان حماد عزربی نمزد پی ٹی آئی احتجاج کے دوران کار سرکار میں مداخلت اور جلاو گھراو کا ایک اور مقدمہ تھانا ٹیکسلام درج راجہ بشارت سمیت ایک سو پانچ رہنماؤ اور کارکن نمزد مقدمہ کے مطابق پی ٹی آئی کارکنوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا اور شیل چھینے کارکنوں کے پاس دنڈے پیٹرل بم اور پتھر تھے علیمہ اور عزمہ خان کا تھانا کا احسار میں درج مقدمے میں ایک دن کا جسمانی ریمان منظور اسلام آباد اور راولپنڈی میں زندگی بامول پر آگئی بوبائل فون سروس بحال جپٹی کمیشنر راولپنڈی کے مطابق اندرون شہر تمام مری روڈ اور اطراف کے راستے ٹرافک کیلئے کھول دیے گئے ہیں پیزاباد سے بھی کنٹینر ہٹا دیے گئے اسلام آباد پشاور ایم ون موٹروے اور اسلام آباد لاہور ایم ٹو موٹروے بھی ٹرافک کیلئے کھول دی گئی لاہور کے داخلیوں خارجی راستوں سے بھی کنٹینرز ہٹا دیے گئے ٹرافک معمول کے مطابق رما دوان چیف سیکیریٹری کے پینے پی ٹی آئے جلسے میں شامل ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اہلکاروں کی گاڑیوں کی تفصیلات طلب کر لی سیکیریٹری ریلیف کو تفصیلات تحریری طور پر جمع کرانے کی ہدایت تحریک انتشار کا مقصد سسٹم ڈی ریل کرنا تھا پولیس نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا انتشاریوں نے پولس اہلکار ہمیشہ کو اغوا کیا اور تشدد کر کے شہید کیا وفاقی وزر اطلاعات اتطارت کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا احتجاج کے دوران ریسٹ ہاؤس کون جاتا ہے لوگوں کو ساتھ لے کر آنے والا گنڈا پور کہاں غائب ہو گیا سوال اٹھتا ہے وہ کیپی ہاؤس اسلام آباد کیوں گئے بانی پی ٹی آئی کو جب تک سہولت ملتی رہی تو ان کے لیے سب ٹھیک تھا جب سہولت ملنا بند ہو گئی تو الزام تراشی شروع کر دی سن کے وزیر سعید غنی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا میں ہٹ گیا تو اس ملک کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے انہوں نے اقوام متحدہ آئی ایم ایف کو خطوط لکھوائے بانی پی ٹی آئی نے حکومت جانتے دیکھ کر آئی ایم ایف موہدے کو خراب کیا وفاقی حکومت نے پشتون تحفظ مومنٹ پر بابندی آئیت کر دی وزارت داخلہ نے روڈیفیکیشن جاری کر دیا جس میں کہا گیا ہے پی ٹی ایم ملک میں امنو سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے جماعت اسلامی کا کراشی میں الاخصہ میلین مارچ امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحمان نے خطاب میں کہا دنیا بھر کے بازمیر لوگ پلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں مارچ میں پی پی سمیت دیگر پارٹیوں کے رہنما اور کارکنوں کی بھی شرکت شہریوں کی بڑی تعداد اہل غزہ سے یک جہتی کے لیے جمع ہے اسرائیل کا بیروت پر بڑا حملہ متعدد امارتِ ملیامیٹ اسرائیلی حملوں کے بعد سے اب تک گزشتہ رات بترین رات تھی لبنان کے مختلف علاقوں میں دھماکے ہوتے رہے بہشیانہ حملوں سے چوبیس گھنٹے میں تیز شہری شہید نوے سے زیادہ زخمی ہو گئے حزباللہ نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے اسرائیلی شہر کریاس شہونہ اور ہیپا پر درجنوں راکٹ برسا دیئے جس سے کئی مقامات پر آگ لگ گئی حزباللہ نے سردی جھڑپوں میں پچیس اسرائیلی فوجی افسروں اور حلکاروں کو ہلاک اور ایک سو تئیس کو زخمی کرنے کا دعویٰ کیا ہے جس پر اسرائیل کا ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا اسرائیل پر کامیاب مزائل حملوں کا انام ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایرو سپیس دیویجن کے کمانڈر امیر علی حاجی زادہ کو فتح کے نشان سے نواز دیا یہ تمغا عالی ترین فوجی اعزازات میں سے ایک ہے جو فوجی کامیابیوں کے لیے دیا جاتا ہے برطانیہ سے امریکہ تک مظلوم فلسطینیوں کے لیے احتجاج غزہ جنگ فوری بند کرنے کا مطالبہ نیو یورک اور واشنگٹن میں ہزاروں افراد نے ریلی نکالی لندن میں فلسطین کی حوائق میں بڑا مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے اسرائیلی وزیراعظم کو جنگی مجرم خرار دیا میڈرٹ میں مظاہرین کا کہنا تھا یورپ قاتل اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو ہتیاروں کی فرامی پوری بند کرنے کا مطالبہ چلی میں غزہ بے شہید بچوں کی آدھ میں مارش کیا گیا شرکہ کا کہنا تھا اسرائیل خطے کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے غزہ میں بچوں پر اسرائیلی بمباری کی اکاسی بھی کی گئی پاکستان نے انگلنڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا کپتان شان مسود کہتے ہیں کوشش ہوگی میچ کے پانچوے دن بھی بہترین کرکٹ کھلے آمیر جمال کی شمولیے سے ٹیم کو فائدہ ہوگا انگلش کیپٹن نولی پاپ نے کہا پاکستان مشکل ٹیم ہے بہترین پرفارمنس دینے کی کوشش کریں گے ہمارے پاس اچھے سپنرز موجود ہیں پاک انگلنڈ ٹیسٹ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی ٹین ٹیسٹ میچز کی سیریز کا آغاز کل سے ہوگا راویٹ انڈی اور اسلام آباد میں گرد چمک کے ساتھ موسکہ دھار بارش پنجاب اور خیبر پختن خواہ کے مختلف شہروں آزاد کشمیر میں بھی بادل برسے محکمہ موسمیات کی بارش کا سلسلہ آرٹ اکتوبر تک جاری رہنے کی پیش گوئی کراچی میں گرمی کی لہے منگل کو درجہ حرارت 38 دگری تک جانے کا انکار کوئٹا میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران فائرنگ سے تین افراد جانبہا نو افراد زخمی علاقہ مکینوں نے میتے رکھ کر دو مقامات پر دھرنا دے دیا پولیس کے خلاف کاروائی کا مطالبہ ڈپٹی کمیشر کوئٹا کا کہنا ہے فائرنگ مظاہرین کی جانب سے کی گئی عدالتی حکمات پر افغان مہاجرین کی غیر کانونی آبادی ہٹانے کے لیے کاروائی کر رہے ہیں فائرنگ سے پولیس ہلکار بھی زخمی ہوئے کراچی میں منوڑا کے ساحل پر سمندر میں ڈوبنے والے چار افراد میں سے ایک کی تلاش اب تک جاری جہاں بہاک ہونے والے تینوں بہن بھائی تالے بیلم تھے اہل کانا کا کہنا ہے ارشد امام کے تین ہی بچے تھے داماد کی علاش اب تک نہیں مل سکی سادقہ باد میں کچھے کے علاقے ماشکہ میں ٹارگٹڈ آپریشن دو ڈاکو مارے گئے دیگر ساتھی فرار ڈاکووں کی شناخ سرمت بھیو سجو ملکانی کے نام سے ہوئی ڈی پیو کے مطابق ڈاکو ایسی ایچ اور رمضان کے قتل میں ملوث تھے چیلو میں مجھے صحت کھانا کھانے سے دو بچے دم دوڑ گئے ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے چھے بچے زیر علاج ہیں خزشتہ شب تقریب میں کھانا کھانے سے بچوں کی طبیعت خراب ہوئی تھی ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی بائیسویں سالانہ میٹنگ ڈاوی ایمو کے صدر سلمان اقبال نے سالانہ میٹنگ کی صدارت کی ڈاوی ایمو کے پاکستان بھارت امریکہ جنوبی افریقہ مشرق اغوستہ شریلانکہ یورپ اور برطانیہ چپٹرز گلوبل لیڈیز ونگ اور گلوبل یوت ونگ کے صدور اور چپ پرسنز نے سالانہ رپورٹس پیش کی گزشتہ سال کی کار کردگی اور آئندہ منصوبوں کے بارے میں اگاہ کیا صدر ڈاوی ایمو سلمان اقبال نے ہدایت کی تعلیم صحت اور ہاؤسنگ کو ترجیح دی جائے گلوبل لیڈیز ونگ اور گلوبل یوت ونگ کے لیے بھی اہم فیصلے کیے گئے کراچی کے ایکسپو سنٹر میں ایک حجور میلا شہریوں کی خصوصی دلچسپی مہدین کا کہنا ہے پاکستان کی خجوریں مٹھاس اور لذت میں اپنی مثال آپ ہیں پیداوار بڑھانے کے لیے کاشتکاری کے جدید انداز مطارف کرانے ہوں گے پاکستان جیسی ٹیم غیر متوقع کچھ بھی کر سکتی ہے اور شیلوی آل راونڈر گلین میکسول کی ملبورن میں گفتگو کہا ماضی میں ہمیں ان کے خلاف چلنجز کا سامنا رہا پاکستان کے پاس دنیا کے بہترین کھلاری موجود ہیں سیریز کے لیے تیار ہیں انہیں ہلکہ نہیں لیں گے سعودی پرو لیگ میں رونالڈو کی ٹیم کی فتوحات کی ہیٹرکل نصر نے حریف کی ایک نا چلنے دی الہروبہ کو تین سپر سے پچھار دیا شنگائی ماسترز میں نواک جوکوویچ کی دھماکے دار پرفارمنس سعودی پرو لیگ میں رونالڈو کی ٹیم کی فتوحات کی ہیٹرکل نصر نے حریف کی ایک نا چلنے دی الہروبہ کو تین سپر سے پچھار دیا سعودی مانے نے دو گول سکور کیے اور کراچی آرٹس کانسل میں جاری ورلڈ کلچرل فیسٹیول کے گیاروے روز قوالی نائٹ کا احتمام معروف قوال ابو محمد اور پری دیاز پرفارم کریں گے تیچر اور فرن لطیفہ کے پنکار ملے میں چار چاند لگا رہے ہیں دنیا پر سے آئے پنکاروں کی پرفارمنس کو خوبصراحہ جا رہا ہے موسیقی